السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضاء شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب شابان کی پندروی رات ہو تو اس رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو کیونکہ جب شابان کی پندروی رات آتی ہے تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی خالق کے کائنات اسمان دنیا پر اپنی شان کے لائے جلوہ فرما ہوتا ہے اور ندا دیتا ہے اے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں اے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں اے کوئی آزمائشوں میں مقتلع انسان کہ میں اسے معاف فرما دوں اور یہ سلسلہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پندروی شابان کی صبح تک جاری رہتا ہے اب حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پندرہ شابان جب بھی آئے تو ہم پندرہ شابان کی رات کو قیام کیا کریں عبادت کیا کریں اور پندرہ شابان کی دن کو ہم روزہ رکھا کریں خالق کے کائنات ہمیں گناہوں سے بھی معاف فرمائے گا ہماری جتری تکالیف ہیں ہمارے اوپر جتری مصیبتیں ہیں ہماری جتری پریشانیاں ہیں خالق کے کائنات ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا تو اس حضور علیہ السلام کے فرمان کے اوپر ضرور بھی ضرور خود بھی عمل کریں اور دوستوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں کہ پندرہ شابان کی رات کو قیام کریں اور پندرہ شابان کے دن کو روزہ رکھیں خالق کے کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں